موسیقی مسئلہ نمبر 157 پارٹ ٹو ہنڈرڈ کوئیسچنز آن سنی انشیہ ایشوز وید انجینئر محمد علی مرزا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف مرزا صاحب کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات ہم سیکھ سمجھ رہے تھے مرزا جی جو مکمل طور پر نشے میں تھے تو ان کا نشہ ٹوٹا نہیں تھا مرزا جی کہنے لگے صحابہ پر انکلوڈنگ ماویہ امر بن آس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم وعجمعین یا بسر بھی ہوں ان پر جو لانت کرتے ہیں وہ ماویہ کے شیئے ہیں جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ علی کے شیئے ہیں جب میں میں نے اس سپارت کو بڑا غور سے پڑھا پھر میں نے مرزا صاحب کی ریکارڈنگ میں الفاظ بھی جملے بھی سنے میں نے کہ مرزا جی نے یہ جملے اسی طرح کہے ہیں یا ہمارے نکل کرنے لے بھائیوز سے کوئی غلطی ہو گئی ہے انکلوڈنگ ماویہ امر بن آس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم وعجمعین یا بسر بھی ہوں ان پر لانت کرتے ہیں وہ ماویہ کے شیئے ہیں اور جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ علی کے شیئے ہیں تو مرزا جی نے یہی بات کہہ رکھی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جو صاحبہ پر انکلوڈنگ ماویہ امر بن آس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم وعجمعین یا بسر بھی ہوں ان پر لانت کرتے ہیں وہ ماویہ کے شیئے ہیں جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ علی کے شیئے ہیں اچھا میں سنے درہ بات مرزا جی کے الفاظوں پر میں جب عمومن کہا کرتا ہوں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہوتی ہے اور مرزا جی کو غور سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں جو صاحبہ پر انکلوڈنگ ماویہ پہلا نام کیا ہے ماویہ پہلا نامی ماویہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ جو ان پر لانت کرتے ہیں وہ ماویہ کے شیئے ہیں ماویہ پہ لانت کرنے والے ماویہ کے شیئے ہیں کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں ماویہ پہ لانت کرنے والے کو انہیں مرزا جی ہمارے سامنے بیڈیو تو ہم کہتے ہیں مرزا جی نین پوری کر لو سو جاؤ تھوڑی دیر تو تمہیں یہ چڑی ہے یا اتھرے سمجھ رہے ہیں بات کو ہے نہیں مرزا جی کہتے ہیں جو صاحبہ پر انکلوڈنگ ماویہ مربناس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمین یا بسر بھی ان پر لانت کرتے ہیں وہ ماویہ کے شیئے ہیں ماویہ کے شیئے ہیں ماویہ پہ لانت کر رہے ہیں کیا کمال کہتے ہیں جو ان پر لانت نہیں کرتے والے کے شیئے ہیں جو ان پر لانت نہیں کرتے وہ تو اس کو ابھی تو ہم سمجھیں گے کہ جو ان پر لانت نہیں کرتے والے کے شیئے ہیں آگے کہتے ہیں علی نے تو مخالفین کے جنادی بھی پڑھا ہے علی نے تو مخالفین کے جنادی بھی پڑھا ہے میں نے اس میں بتایا ہے خوارج کے بارے میں کہا کہ ہمارے بھائی تھے کہا کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے ہم علی کے شیعہ ہیں پولٹیکل ٹیم میں نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھائے ہیں میں نے اس میں بتایا ہے خوارج کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے ہم علی کے شیعہ ہیں پولٹیکلی ٹرم دیکھیں میں کوئی بتاؤں یہ میرے آتما مصنف ابن ابھی شہبہ ہیں جل نمبر چودہ کا صفحہ نمبر تین سو نو ہے کتاب الجمل ہے اس کو امام ابو بکر ابن ابی شہبر رحمت اللہ علیہ نے ارتیس ازار نو سو ارتیس روایت نمبر کے تحت درج کیا تاریخ بن شاہب کہتے ہیں کالا کمتہ اندہ علیین مرزا جی نے کہا ہے کہ علی نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھے ہیں میں نے اس میں پتایا ہے خوارج کے بارے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے پچھلی ریکارڈنگز میں توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی ایاری یہ کرتے ہیں کہ خوارج کے بارے میں بیان کردہ سیدنا علی کے جو الفاظ ہیں اس کو فٹ کر دیتے ہیں جمل اور سفین میں شریک صاحبہ کی طرح سمجھ رہے ہیں اب یہاں بھی آپ دیکھیں کتنی انتہائی مکاری کے ساتھ مرزا جی نے کہا کہ علی نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھا ہے میں نے اس میں پتایا ہے خوارج کے بارے میں کہا کہ ہمارے بھائی تھے خوارج کے لئے کہا کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے علی نے تو مخالفین کے جنادے بھی پڑھایا ہے میں نے اس میں بتایا خوارج کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے بھگوڑے ہو گئے ٹھیک ہے نا اچھ اب یہ دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت نمبر 38930 تارک بن شہاب کہتے ہیں انتو اندہ علی جن مہلی رضی اللہ کے ساتھ تھا اہل نہربان جو تھے خوارج ان کے بارے میں سیدنہ علی سے سوال ہوا کیا وہ مشرقین میں سے ہیں شرق سے تو بھاگت ہے تو کیا وہ منافقین ہیں کہ منافقین تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ کون ہے پھر یہ کالا قومن بغو علینا وہ قوم جو ہم سے باغی ہو گئے جو مرزا جی کا ترجمہ بھگوڑے ہو گئے نہیں سمجھو میں عربی عبارت پڑھ کر اسی لئے ترجمہ کیا ایک لفظ کا آپ سمجھیں مرزا جی نے کہا کہ میں نے اس میں بتایا اس میں سے مراتی ہے کہ جو مرزا جی عمومن کہتے ہیں میں نے اس میں بتایا یا تو کسی ویڈیو کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مرزا جی کی دکھ مرزا جی کیا سٹال مرزا جی مرزا جی اس سے کم آتے ہیں مرزا جی یہ بیچتے ہیں وہ آگے یاد ہوگا پہلے پڑھانے وقتوں میں کراچی میں بسوں کے اندر کنگیاں آتر بیچتے تھے وہ پہلے آتے تھے سیڑ کے اوپر کارڈ دیکھے چلے آتے تھے اس کارڈ پہ ان کے بارے میں لکھا ہوتا تھا پھر وہ اپیل کرتے تھے کہ مجھ سے یہ چیز خرید لیں میں بہت پریشان ہوئی جب مرزا جی مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو کا پارڈ ون میں کہا ہے کیا یہ پڑھتے نہیں ہیں اندازہ نہیں ہے ان کو سمندر ہے اس کے اندر سمندر سمندر تو دیکھ لیں سمندر وہ تو اللہ توفیق دے گا جب پڑھیں گے نا اس کو پھر بتائیں گے مرزا جی کو تو مرزا جی نے کہا کہ سیدنہ علی کے بارے میں خوارج کے بارے میں سیدنہ علی نے کہا کیا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے میں پھر ایک بار روایت پڑھ کے بتا رہا ہوں تاریخ بن شاہب کہتے ہیں ہم علی رضیلوں کے ساتھ تھے تو پوچھنے علیوں نے سوال کرنا علیوں نے سوال کیا کہ یہ نہربان والے یہ خوارج جو ہیں کیا ہی مشرق ہیں کہنا میں نے شرک فر رو شرک سے تم آگے ہیں کیلہ فمنافقونہم کہ یہ منافقین ہیں کہ ان المنافقین اللہ یزکون اللہ اللہ کلیلہ کہ منافقین تو بہت کمل لگا ذکر کرتے ہیں کیلہ لہو فماہم پوچھا کہے یہ پھر کون ہی ہے کہالا قوم بغو علینا ایک ایسا گروہ ایک ایسا یعنی قوم کہ جس نے ہم سے بغو اس میں بھائی کہیں اس میں بھائی لفظ کہیں دیکھو یا آپ سمجھو کہ خوارج کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے چلے گے روایت ہے قوم بغو علی قوم جہم سے باغے ہو گئے آپ سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے ابھی مردہ سے کوئی پوچھے کہ جو جہنم کے کتے ہیں سیدنا علی ان کے لئے یہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی نعوذ باللہ آپ اندازہ تو کریں بس کچھ بھی بکواس کر دیتا ہے اور سننے والے ایسے اس کے جو مقلدین ہیں ایسے اندھے بھیرے لنگڑے لولے ہیں انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ کھول کے اصل کتابیں دیکھ لیں وہ اتنا دیکھ لیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی بڑی زک پہنچ رہی ہے جن کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تم نے جہاں پاو قتل کر دو سیدنا علی ان کے لئے کہیں ہمارے بھائی تھی آپ اندازہ کریں وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا